انشاءاللہ عزیز آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام اور سیکلوریزم کے حوالے سے کچھ چند گدارشات ہیں جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے کچھ چند بنیادی چیزیں جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے آج اس کو ایک دو منٹ کے اندر اس کو دوبارہ بات کر کے پھر ہم اصل انوان کی طرف آتے ہیں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ دنیا کے اندر لا مذہب جو لوگ ہیں یعنی ملحد لوگ جن کا دین کے ساتھ یا کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ہمیشہ رہے ہیں اگرچہ یہ کبھی بھی غالب نہیں رہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ساتھ ہی اچھے بورے کی تمیز بھی سکھائی اور یہ فطرت کے اندر موجود ہے اور پھر ساتھ ہی پیغمبروں کو مبعوض فرما کر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی انتہائی خوبصورت تعبیر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح جو ہے وہ کر دیا اور اس کو سب پر غالب بھی رکھا اب دنیا کے اندر جو مذہب موجود تھے جو ہم جن کو جانتے ہیں ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو کہ پہلے کتاب کی صورت میں یعنی اسلام ساتھ میں عیسائیت اور یہودیت ہے اس کے ساتھ ساتھ بہائیت نام کا بھی مذہب ہے اور اسی طرح ایک حضرت یحییٰ بن ذکریہ حضرت یحییٰ کے حوالے سے بھی ایک مذہب جو ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے تو یہ مختلف مذاہب جو ہیں جو کہ اگرچہ الہاد کے خلاف ہیں گو کہ ان میں اسلام جیسی چیزیں بعض اوقات نہیں بھی شامل کی جاتی لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جا کے تعلق مل جاتا ہے تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور وہ کسی طرح بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر بغیر مقصد کیایا ہے اگر ہم دیکھیں تو دین الہاد کو حقیقی فروغ موجودہ زمانے میں ہی حاصل ہوا ہے دنیا کی غالب اقوام نے اسے اپنی نظام حیات کے طور پر قبول کر لیا اور اس کے اثرات پوری دنیا پر اس وقت موجود ہیں ہم نے اس بات کو پہلے بھی بیان کر دیا ہے کہ یورپ کے اندر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مذہبی علماء اور سائنسدانوں میں یہ چپکلش چلتی رہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے پر اہل کلیسہ کی گریفت کمزور ہوتی گئی اور فلسفیوں کا اثر و سوک بڑھتا چلا گیا تو انیسوی صدی کے وسط تک ملحد فلسفیوں اور سائنسدانوں کی فکر اہل یورپ میں غالب فکر بن چکی تھی اس کے بعد جو کہ اہل کلیسہ نے اس سے قبل سائنسدانوں کے ساتھ بہت ظالمانہ اور جابرانہ رویہ رکھا تھا یہاں تک کہ ان کو کسی کو جلا دیا کسی کو سولی پہ چڑھا دیا کسی کو قتل کر دیا تو اس لیے جب سائنس اہل سائنس نے اور فلسفیوں نے ترقی پائی تو انہوں نے پھر کلیسہ کے ساتھ ہی وہی رویہ اپنایا چنانچہ اس معاملے میں اہل مذہب کا کردار بھی اتنا میاری نہ تھا کہ اس کی پیروی کی چاہتی یہ ایک حقیقت ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو دور حاضر میں اگر ہم سمجھیں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے جان دینا چاہیے کہ اس وقت جو مختلف رنگ و روپ ہیں جن کے ذریعے الہاد کو پروموشن ملتی ہے ان میں بطور خاص لیبرالیزم ہے ہیومنیزم ہے اور ہیومنیزم کو ہی بنیاد بنا کر لیبرالیزم اور پھر لو اس کے بعد اس کے مختلف صورتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن دور حاضر میں جو سب سے زیادہ اس وقت پروموٹڈ نظام ہے جس کو سیکلوریزم کہا جاتا ہے اس وقت دنیا کی مسلم اقوام کے اندر بھی اسی کو فروغ حاصل ہوا ہے ہم نے اس کو سیکلوریزم کو یہاں بیان کیوں کیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ سیکلوریزم نے اسلامی تاریخ کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور اسی طرح خلافت عثمانیہ کی بات کی جائے یا برے صغیر میں اسلامی نظام کے حوالے سے ہم اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں اس کی بات کی جائے تو اس کو ختم کرنے کے در پہ اگر کوئی نظام تھا تو وہ الہاد کے پکہ پروردہ سیکلوریزم ہے آج بھی ہندوستان کے اندر اس بات کو بڑھ چڑھ کر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم سیکلور سٹیٹ ہیں اور اسی طرح دیگر اقوام بھی اس بات کو بڑے فخری انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سیکلور نظام کے تحت رہ رہے ہیں یہاں تک کہ مسلم ممالک بھی اس کا انکار کرنے سے کاثر ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو وہ اس بات کا بڑے واضح واشگاف انداز سے اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم بھی سیکلور سٹیٹ ہیں جیسا کہ آج کل ہم اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو کہ اسلامی نظام کی بنیاد کو سمجھتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام اقوام کو اور تمام عدیان کو آزادی حاصل ہے اور اگر کوئی اسلام کا سہارا نہ لے تو وہ دوسرے انداز سے یہ بات کرتے ہوئے نہیں چوکتا کہ پاکستان کے اندر ہر ایک کو بنیادی حقوق حاصل ہے اور انسانی تناظر میں ہم ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت حکومتوں کے اندر ہیں حکومتوں کا جو نظام ہے اس میں بنیادی طور پر جو سب سے زیادہ لوگ مسلط کیے جاتے ہیں ان کا تعلق بالکل یقینی طور پر انہی لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ الہاد پروردہ ہیں اور سیکلر نظام کو ایک دنیا کے اندر پھیلانے کے اندر کار فرما اور اس کے اندر بہت شدت کے ساتھ عمل پیراہ رہنے والے ہیں تو ہم چونکہ ایک ایسے علاقے میں رہنے والے ہیں یہاں برے صغیر میں کہ یہاں پہلے انگریز کی حکومت تھی تو اسی تناور میں اگرچہ ہم نے پاکستان نے یہاں آزادی حاصل کر لی لیکن ہمارے قوانین میں ابھی تک وہی چیزیں موجود ہیں کہ ہم اپنے بنیادی حقوق کی تو بات ہی بات میں کریں کہ ہمارے ہاں جو قانونیں جس کے لیے یہ مملکت برسرے دنیا آئی ہے یہاں پہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی جیسی نعمت سے نوازہ ہے وہاں بھی اس کا قانون بھی انگریزوں کا ہی ہے وہ انیس سو پینتیس والا پیکٹ جو تھا جو انگریز نے ایک دفعہ دیا اس کو ہم آج تک جو ہے وہ چینج نہیں کر پائے اس کو یک سر ختم نہیں کر پائے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ تبدیلیوں کے ساتھ اس کا جو اصل نظام حکومت تھا یا جو انگریزوں کا اپنا ایک نظام ہے اس کو بھی ہم نے بلکل ختم کر دیا اور اپنی چیزوں کو شامل کرتے کرتے ہم نے اس میں ایسی ایسی آمینڈمنٹس کی ہیں اپنے آئین کے اندر اتنی زیادہ تبدیلیاں کر دی ہیں کہ نہ تو وہ اسلامی نظام کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اور نہ ہی وہ خالصتا انسانیت پرور ہے یعنی انسانیت افروز ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کشمکش ہے ہمارے ہاں اسی وجہ سے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہر شخص جو چاہے کہتا ہے اور اس کو کوئی قانون پکڑنے کے اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس کو پکڑ سکے اگر کسی کا دل چاہتا ہے وہ منچہ ہی بات کرتا ہے اسلام کی اوپر جیسا چاہتا ہے اپنی زبان سے تصرف کر دیتا ہے لیکن اہل علم تو اس کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں لیکن قانونی حیثیت کوئی نہیں تو یہ بنیادی طور پر وہی لوگ ہیں جو مملکت کا نظام تائے کرتے ہیں اور انہی کی خالص انہی کی مرضی اور منشاہی کے مطابق امت مسلمہ ان کی محکوم ہوتی ہے اور نظام عالم کا دور دور تک اگر مطالعہ کریں تو جو کمال نظام اسلام نے حاصل کیا اس جیسے نظام کے مقابل تو کوئی نظام ہے ہی نہیں نہ ہی کوئی لائے جا سکا ہے اسی انداز میں یہ ایک جدید سیاسی افکار جو سیکلرزم کی صورت میں انسانوں کے لیے ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں اس کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے چونکہ میڈیا بھی ان کا ہے پھر آزادی رائے کا اظہار کرتے ہوگے جو چاہے من چاہے جس طرح بھی تعبیر کرنا چاہے وہ اس کو پیش کر دیتے ہیں اور اس کا جو انداز ہے وہ اسلام کو دن بدن گہنا رہا ہے اور اس وقت مسلم امت جو ہے وہ انتہائی زیادہ پریشانی کے عالم ہے کہ ان کے سامنے اصل اپنا قانون نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ آئے روز اسلامی قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور علماء امت یا سربر آوردہ دینی لوگ وہ بے شک کسی بھی کونسپٹ سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ کبھی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ بیان دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے سامنے کوئی بند نہیں بانا جا سکتا تو یہ ایک حقیقت ہے بہرحال ہم سیکلرزم کی بات کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے سیکلر اور دوسائیزم اور اس کے معنی جو ہیں ورڈلی نورٹ سپیرچول دنیاوی یعنی روحانی نہ ہو نورلیٹڈ ٹو ریلیجن اسی طرح اس کے برعکس سیکلرزم کی تعریف جو اکسفورڈ یونیورسٹی نائنٹی فائیو کے ایڈیشن میں ہے اس میں یہ ہے تو یہ بلکل واضح ہے یہاں پہ یہ بات بلکل واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ مذہب کا اس کے ساتھ قطعی طور پر کوئی طعلق نہیں ہے ایک بات ہمارے سامنے یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ عربی میں سیکلرزم کو ایمانیہ کہا جاتا ہے اور اردو میں اس میں اس کو لادینیت بھی کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرجنی اس کا نام کوئی بھی ہو اس وقت جو ٹرم ہمارے ہاں استعمال ہے وہ سیکلرزم ہی ہے اس کی دیگر کئی مختلف تعریفیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور تمام کا مطلب مقصد صرف یہ ہے دین بیزاری یا دین کو پرائیویٹ طور پر لوگوں کو اختیار دیے رکھنا تاکہ وہ اپنے دین کو من چاہے طریقے سے اپنا سکیں اور جو بھی وہ اپنے خواہش کے مطابق کسی کو اپنائیں مذہب کے طور پر دینی اعتبار سے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہ رہے اور اگر سیاست میں دین معمولی سے بھی کوئی بات کرے تو اس کو بڑی شدت کے ساتھ ختم کر دیا جائے یوں سمجھ لیں کہ سیکلرزم کی جو بنیاد ہے وہ سیاسی نظام کے اندر دین بیزاری کے ساتھ ساتھ بلکل اس کے برعکس ہے اور اس کی شدید ترین دشمن ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی اپنی مذہب کے ساتھ وابستہ ہے وہ اسلام ہے اور سب سے بڑا اگر سیکلرزم کا کوئی دشمن ہے تو وہ لاہر بات ہے کہ اسلام کا سیکلرزم کے ساتھ شدید ترین جو ہے وہ دشمنی موجود ہے مہرحل یہ اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کے اندر ہر ایک چیز کا حق واضح ہے اور کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کو چھوڑا نہیں گیا ایک معمولی سے فرد سے لے کر امیر ترین آدمی تک غریب امیر یا آزاد اور غلام مرد اور عورت اجتماعیت ہو انفرادیت ہو یا وہ شخصی اس کی کچھ سے ضروریات ہوں یا اجتماعی کچھ حاجات ہوں ان تمام کے اندر اسلام جو ہے وہ ہر ایک کے حقوق مرتب کرتا ہے جبکہ سیکلی رزم نے اس سسٹم کو ہی ختم کر دیا اسلام ایک پورا نظام حکومت دیتا ہے جس پر خلافت کا ایک انداز ہے اگر خلافت نہ بھی ہو اگر سر دست ہم ایک طرف اس بات کو رکھ لیں کہ خلافت نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص بادشاہت میں بھی ہے تب بھی کیا وہ اسلامی نظام حیات سے اور نظام حکومت سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے لازمی ہے کہ اگر وہ مسلم ہے تو ہر صورت میں وہ اسلام کے تمام احکام کی پابندی کرے وہ بادشاہ ہے یا خلیفہ ہے یا لوگوں نے مشاورت کے ساتھ اس کو چنا ہے یا وہ کسی بھی ذریعے سے لوگوں کا حاکم بنا ہے تو ان تمام صورتوں میں ان تمام صورتوں میں حاکم وقت کے لیے بھی ہر قسم کے احکام موجود ہیں جس کے ذریعے وہ ریایہ کی خدمت کرے گا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرے گا اور اسلام کے بنیادی جو ایک منشاہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہ رہے اس کے لیے اس کو ممکنہ حد تک وہ فضا مہیا کرنی پڑے گی جس کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور بندگی کر سکے ہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ہر قسم کی چیزیں رکھی ہیں اور ان تمام کے اندر انسان کو اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم اگر کھانا کھاتے ہیں عبادت بن جاتا ہے ہم نے اپنی مرضی کے لیے کھانا کھانا ہے تب بھی اگر بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ کہیں گے تو وہ ایک عبادت ہے الگرز یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ دنیا کے اندر کوئی قدم بھی اٹھائیں یا اپنی نظروں کو جھکائیں یا اٹھائیں آپ کوئی عمل کریں یا آپ کوئی سوچ سوچیں یہاں تک کہ آپ کے دل میں کوئی نیک خیال ہی پیدا ہو گیا کوئی اچھی نیت ہی پیدا ہو گیا اسلام نے اس کو پروموٹ کیا ہے اور اس کے اوپر عجر و ثواب کی بات کیا ہے وہ بے شک اس کا تعلق سماجی ہو سیاسی ہو معاشرتی ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہو اللہ تعالی نے جو کچھ بھی انسان کو اس کی سوچ کے اندر جو چیز بھی رکھ دی ہے اگر وہ خالصتاً للہ کے اعتبار سے للہیت کے حوالے سے ہے تو وہ عبادت ہے گویا کہ اسلام کسی صورت میں بھی مذہب کو اپنی زندگی سے ختم نہیں کر سکتا بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عبادت کے لیے اپنے تمام وسائل مہیا کریں ہر قسم کے وسائل مہیا کرنا جس میں اللہ تعالی کی بندگی کا ایک انداز سامنے آئے وہ حکومت وقت کے لیے فرض ہے اور لازم ہے ہم آجیں تو دور نبوی میں ایک مثال اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منشاہ تھا اور جو دعوت اسلام کا ایک خاص انوان تھا وہ یہی تھا کہ ہر ایک کام میں اللہ تعالی کی وحدانیت کا اظہار اور اس کی بندگی کا اقرار اور ساتھ ساتھ عمل بالجوارح کا ایک خوبصورت صلیقہ یہ ہر ایک کے لیے ایسی فضاء مہیا کر دے کہ کوئی شخص اس سے باہر نہ رہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام بلکل ایک ایک ایسی فکر رکھتا ہے جس میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی بندگی کے لیے تمام قسم کے سیاسی اور سماجی معاملات بھی ڈسس کرتا ہے تو اس لیے سیکلریزم کا اسلام کی مخالفت کرنا اور اس کا دشمن ہونا یہ بلکل واضح ہے سیکلریزم میں مذہب کو بلکل الگ کر دیا گیا وہاں پہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ انسانیت نوازی ہے اور وہ بھی آپ یوں دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے اگر ہم اپنے قریب ہمسائے کی بات کر لیں تو وہاں کہتے تو وہ یہی ہیں کہ ہم ایک سیٹلر سٹیٹ ہیں لیکن ساتھ ساتھ جہاں کہیں بھی مطلمانوں کے تحفظ کی یا ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کو بلکل اس انداز سے جو ہے اس کے ساتھ دشمنی رواہ رکھی جاتی ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو اختیار کرتے ہوئے ڈردے لگیں تو یہی رویہ عالمی دنیا کا ہے پوری دنیا کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کی بات ہوگی وہاں پہ وہ رکافٹنگ کھڑی کریں گے بظاہر یہی کہا جاتا ہے بظاہر سیکلرزم کا ایک جو فلسفہ ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کا کوئی بھی مذہ بھی اختیار کر لے اس کو میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی لیکن جب کوئی مسلمان اسلام کے اوپر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر اس کو روک دیا جاتا ہے جیسے ہمارے سامنے پردہ کرنے کی مثال ہے بہت ساری ویسٹرن کنٹریز میں یا یوں کہلیں چند ایک میں بقاعدہ طور پر پردہ کرنے پر بندی ہے اور اگر کہیں کیا جاتا ہے تو اس کو اس انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک عجیب سی بات ہے اور کوئی انہونی سی بات ہے جبکہ عیسائیت میں بھی یہی پردہ موجود ہے یہودیت میں بھی یہی چیز ہے گویا کہ الہامی کتابوں کے اندر اس کا وکر موجود ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں اسلام کے اندر داڑی رکھنا یہ ایک عبادت کا درجہ ہے یہ صرف سنت ہی نہیں بلکہ یہ فریضہ ہے جو تمام انبیاء کی سنت بھی ہے اور ایک فطرت کی بات ہے تو جو فطرت سے چیز ہٹ جاتی ہے وہ لاہر بات ہے کہ وہ کفر تک چلی جاتی ہے تو یہ ایک فریضہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر مغرب اپنی مرضی سے جو سٹائل بنانا چاہے جو وہ اپنے خد و خال چہرے کے چہرے مہرے کے جو بھی انداز اختیار کرنا چاہے وہ بالوں کے بغیر کریں یا بالوں سمیت کریں یا جو بھی کریں ان پر کوئی قدغن اور رکاوٹ نہیں ہے لیکن جب ایک مسلم مسلم ایک داڑی رکھ لیتا ہے اور اس کو فریضہ سمجھتا ہے اس کو فریضہ سمجھتا ہے تو اس پر رکاوٹ ڈال دی جاتی کہ یار یہ جو شخص ہے یہ تو خطرناک ہے یہ شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ سکھوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی آج بھی وہاں سکھ جو ہیں وہ ایک عبادت کے طور پر عبادت کے طور پر داڑی رکھتے ہیں اور ان کے ہاں یہ ایک شعار بھی ہے تو یہ اس کے ساتھ اور کئی ساری کئی ایسی مثالیں ہیں کہ مسلمانوں مسلمانوں کو تو انہوں نے روکنا ہے اور ہر صورت میں دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں لیکن اگر یہی کام وہ خود کریں یا کوئی اور مذہب جو ہے وہ اس کو سر انجام دینا چاہے تو وہاں پہ ان کو ازادی اظہار کی بات سامنے آکے یا ازادی کا نعرہ لگا کے وہ جو چاہیں کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ وی ان کلیر کرنا چاہیے کہ ہمارا دشمن سب سے بڑا دشمن اسلامی تاریخ کا دشمن اور اسلامی نظام حکومت کا دشمن کون ہے وہ یہی لوگ ہیں جن کو ہم ملحد یا سیکولر کہتے ہیں یا اس طرح کے نام ان کے ہاں ہیں جیسے آپ لیبرل شخص آج کل ہمارے دور میں یہ بات بڑی بڑے فخر کے ساتھ کہی جاتی کہ ہم تو بڑے لیبرل ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اسلام کو اس پیرائے میں نہیں دیکھتے جیسے شریع قوانین ہمیں حکم دیتے ہیں بلکہ ہم لوگوں کی احتیاجات اور ان کی پسند و نا پسند کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے برعکس تو یہ لیبرل ہونا یہ کوئی مسلم ہونا نہیں ہے لیبرل ہونا سرہ سر اسلام مخالف ایک بات ہے جس کو لوگ جو ہے وہ زبردستی اپنائے ہوئے ہیں تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جو ابتدا میں ہم بات کرتے ہیں شیکل جزم کا جو اصل مفہوم جو انہوں نے اپنی ڈشنریز میں بیان کیا ہے اس میں ایک دو ذکر کر کے ہم آگے پڑھتے ہیں اور اس کا پھر اعتقا یا کہاں سے وہ آگے مزید ترویج انہوں نے پایا اس پہ بات کریں گے کہتے ہیں کہ سماج میں اخربیت سے رخ پھیر کر دنیاویت پر توجہ دینے کی ایک تحریک جسے جیسے بہت سارے ایسے مفہوم ایسے الفاظ ملتے ہوں یہ سیکلریزم ہے وہ کہتے ہیں کہ سیکلریزم کو فلسفیانہ دائرہ میں دیکھئے کے خلاف بغاوت کرتا ہے اسی طرح سیکلریزم سماجی اور سیاسی اداروں کا نئے سیرے سے جدل بنانے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یوں سمجھ لیں کہ یہ تحریک مخالف مذہب لا دینیت کی ترویج کرنے والی اور مذہبی قائد و عامال کی تردید کرنے والی ہے دیکھا جائے تو اس کا جو موجد تھا اس سیکلریزم کا ہولی اک جو سیکلریزم اور مذہب کو آپس میں اس نے خود تو اس کو حریف قرار نہیں دیا لیکن اس نے جو بنیاد رکھی اس کی روش آخر میں مکمل طور پر مذہب بیزار بن گئی وہ تحریک سیکلریزم والی تحریک جو ہے وہ مکمل مذہب بیزار بن گئی اور پھر بالآخر معاندانہ رویہ اختیار کیا اور اس معاندانہ رویہ میں براہ راست اسلام کو مکمل طور پر نشانہ بنا دیا گیا یہ یہ تحریک جو ہے یہ اس کی پیدائش یورپ میں ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب اسلام نے علم کے دروازے کھولے اور اس کا اثر الرسوخ مشرق سے نکل کر مغرب میں غرم آتا اور بوسنیاں تک پہنچا تو اہل مغرب کی آنکھیں کھولی اس لیے کہ سولنی صدی اسوئی تک یورپ میں کنیسہ اور چرچ کو مکمل اثر الرسوخ حاصل تھا جب سترنی صدی میں اہل یورپ نے مسلمانوں کی علمی آزادی اور ترقی کو دیکھا تو عیسائی پادریوں اور بادشاہوں کی تنگ نظری اور سب کو دیکھا تو انہوں نے یہ نتیجہ خص کیا کہ علمی تحقیقات پر پبندی اور کوئی رائے پیش کرنے والے کو ظلم کا شکار ہوتے دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوا کہ عیسائیت ہی دراصل ہماری ترقی کی رکاوٹ ہے لہٰذا سترنی صدی میں اہل مغرب نے مذہب سبیداری کا اعلان کیا اور پسے پردہ دنیا کی خفیہ ترین تخریبی تحریک ماسونیت کی کارستانیوں ساشیوں کا یہ نتیجہ تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پر سیکلورزم کو جو ہے وہ غلبے کی طرف لے کر چلے اور انہوں نے پھر مشرق کا رخ کیا سترہ سو نواسی کے اندر نصر پر حملہ کیا انیسویں صدی کے آنے دکھ پورے مشرق کو اپنی لپیٹ میں لیا اور جہاں تک کچھ مادہ برس مسلمانوں نے بھی وہاں جا پنا گی کہا جاتا ہے کہ مغرب معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ تھا فلسفہ کے تحت مغربی تحذیب کا میلان رومن تحذیب کی طرف تھا لیکن مسیحی روایات کے مقابلے میں رومن اقدار کو زندہ کرنا اور ان کو اپنانا باعث فخر سمجھا جانے لگا تھا یہی وجہ ہے کہ مغربی تحذیب کی فکری بنیادیں یونانی تحذیب اور فلسفہ پر نہیں بلکہ رومن تحذیب و فکر پر رکھی گئی تھی اسی لئے لفظ سیکلر کو اہل مغرب نے اپنے معنی مطالب میں ڈھال کر رومی افکار و خیالات کو اثر نو زندہ کرنے کی کوشش کی چنانچہ اٹھارہ سو چالیس کے بعد برمنگم کے ایک مدرس جارج 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 ایکب پولیوک نے سیکلرزم کی تحریک میں جان ڈالی اور اس نے ازاد خیالی اور دہریت اور الہاد کو سیکلرزم کے لفظ کے ساتھ متعرف کر آیا اور مغرب یورم نے اس تحریک کو پذیر آئی تو یہ ایک معمولی سات تعرف ہے اس حوالے سے کہ بعد ازاں اگرچہ مارٹن لوٹر کے نظریات اور افکار نے سیکلرزم کو بہت زیادہ پروان چڑھایا اور اس میں صحیح طور پر اہم کردار ادا کیا جس نے مسیحیت میں بقاعدہ طور پر علال اعلان جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ مسیحیت کا ایک الگ چیز ہے اور یہ پرائیویٹ ایک سسٹم ہے اگر کسی نے اختیار کرنا ہے تو کر لے نہیں کرنا تو نہ کرے اس کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو وہی ذکر ہم نے جو پہلے شروع میں اس کی اس کی تعریف کے اندر ذکر کیا تھا وہی ہے کہ وہی کا انکار کرتے ہیں خالصاً عقلی اور حصی بنیادوں پر معاشرے کی تشکیلیں نو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے نظریات کو مغربی سائنس دانوں سیاسی معاشرتی معاشی تعلیم ماہرین نے مزید تقویت پہنچائی اور ان مدھب بیرار اناثر کے اثرات گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں آج کا فرانس اسلام مخالف جو کچھ کر رہا ہے وہ سیکلرزم کی تعلیمات کا فروغ دینے کے متراتف ہے اسلام اور سیکلرزم جیسے ہم نے اتدا میں فرق بیان کیا ہے وہ بالکل واضح ہے مسلمان کبھی بھی سیکلر نہیں ہو سکتا مسلمان کبھی بھی لیبرل نہیں ہو سکتا مسلمان کبھی بھی اسلام کے دائرہ کار سے ہٹ کر انسانیت نوازی کا کوئی اپنا قانون نہیں بنا سکتا مسلمان کبھی بھی ذاتی ملکیت ذاتی ملکیت سے باہر نکل کر ایک گلوبلایزیشن جیسی ٹرم کو اختیار کر کے دوسروں کے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکتا اسلام کبھی بھی اشتراکیت جیسے قبضہ گروپوں کی حفاظت نہیں کر سکتا بلکہ بقاعدہ طور پر معاشی طور پر بھی ہر ایک حقوق مسلمہ طور پر محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں اس بات کی طرف میں آگے جو بات آ رہی ہے ذہن میں میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ قانون اسلامی قانون اس کے اندر پانچ چیزوں کی حفاظت کا بنیادی حق رکھا گیا ہے اور اس میں سب سے پہلے انسان کی جان کی حفاظت کی بات ہے اس کے مال کی حفاظت کی بات ہے اس کی عزت کی حفاظت کی بات ہے اس کے دین اور مذہب کی حفاظت کی بات ہے تو یہ ساری چیزیں تو اسلام نے بنیادی طور پر جو بنیادی انسانی احکام ہیں یا انسانیت نوازی ہے اس کو واضح طور پر سامنے رکھا ہے جبکہ دنیا کے اندر جتنے بھی نئے نظام آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح انسانیت سوز ہیں انسانیت کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں اب ہم اگر دور حاورنے سیکلرزم کے جو دنیا پر اثرات ہیں یا اس کا جو مقصد حیات ہے اس کو ہم واضح کرنے کی کوشش کرنے ہیں تو یہ ایک ماسونی یہودی تحریک ہے جس کا مقصد حقوق انسانی مساوات، آزادی، تحقیق و ریسرچ قانون دولی، انٹرنیشنل لاؤ اور تعلیم کے نام پر دین کو زندگی کے تمام شب و جاست سے نکال دینا ہے مادیت کا گرویدہ بنا کر روحانیت سے بیدار کر دینا ہے یہ کہہ کر کہ دین کی پیاروی انسانی آزادی کے منافع ہے منافع ہے لہذا سیاست اور دین معیشت اور دینوں معاشرہ اور دین یہ سب الگ الگ ہیں دین، طبیعت اور فطرت کے خلاف یہ سیکلرزم، الہاد اور بیدینی جو سیکلرزم کے نام سے اس وقت دنیا میں فتنہ برپا کیا ہوئے ہیں یہ ایک انتہائی زیادہ واضح ترین پیغام ہے سیکلرزم کے فروغ کے سبب یورپی معاشرہ انتہائی زیادہ اس وقت پریشان کن مراحل سے گزر رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ کرون وستہ میں پھر بھی مذہبی اثرات جو تھے وہ موجود تھے روحانیت کی جلک نظر آتی تھی لیکن جب سے سیکلرزم آیا ہے اس نے انسان کو ذرپرست بنا دیا ہے مادیت کا دلتادہ بنا دیا ہے اور اخروی زندگی کا تو تصور ہی نہیں ہے ان کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ نتنے اجادات و اقتشافات کیے جائیں اور اپنی زندگیوں کو آسانی کی طرف لے کر چلا جائے اور دین چونکہ اس انداز سے ہمیں کوئی واضح اسلام کی بات نہیں کر رہا یہ ان کی فکر ہے کہ دین ہمیں اس طرف نہیں راگب کرتا حالانکہ اسلام نے غور و فکر کرنے تدبر کرنے نئے نئے چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے جو شہکار ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ترویج بھی کی ہے اور یہ احساس بھی دلایا ہے کہ اس طرف آپ بڑھیں علم کو بنیادی حق حاصل ہے یعنی علم پھیلانا اور علم دوست کے حوالے سے اگر اسلام کی بات کی جائے تو سب سے پہلی وہی ہی اقراء کے نام سے ہمارے سامنے ہے غور و فکر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سائنس کا یہ لفظ تو بات کی بات ہے ہمارے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے ہی غور و فکر کرنے تدبر کرنے زمین کے اندر سیر و سیاحت کرنے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں یا اس کی جو اشیاء ہیں ان کو دیکھ کر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کیا ہمیں حکم دیا گیا اور اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا تو مادیت پرستی کی طرف یہ سیکلرزم لے کر جا رہا ہے اسلام نے تو اس کو بالکل دوسرے انداز سے دیکھا ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر خرچ کرنے کی کتنی زیادہ غصت اسلام کے اندر پائی جاتی ہے کہ زکاة جیسا ایک سلسلہ یہ صرف زکاة ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ صدقات و خیرات ہیں پھر بہت سارے ایسے ہدایہ ہیں جو کہ اسلام نے ہر ایک مسلمان کے اوپر رکھے ہیں مہمان نوازی کی بات ہے والدین کے حقوق ہیں دوستوں کے حقوق ہیں اور اس میں ظاہر بات ہے کہ دل کھول کر خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور کسی صورت میں بھی یہ بات ہمارے سامنے نہیں آتی کہ اسلام کے اندر مادیت پرستی جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے دوسری طرف بات یہ ہے کہ اقل پرستی کی وہ بات کرتے ہیں اقل پرستی کی وہ بات کرتے ہیں تو اقل تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کیا آپ اقل نہیں رکھتے اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کو ناتے نہیں ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اقل مند نہیں ہیں کفار کو یہ کہا گیا ہے مشرقین کو یہ کہا گیا سے آری ہیں گویا کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن چونکہ رومی تحصیب دور جدید کے اندر انہی کا میڈیا ہے انہی کی آوازیں ہیں اور انہی کا غلغلہ ہے اس لیے وہ دنیا پرستی میں بظاہر آسائش پرستی جو ہے ظاہر پرستی ہے فنون لطیفہ شاعری موسیقی اور اس طرح کی شہوانیت پرستی سے متاثر لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں اور پھر یہ ایک سیکلورزم ایک ایسا نظام حیات بن جاتا ہے یا ایسا سیاسی نظام ہے جس کے اندر انسان کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ یہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے کتنی بڑی بڑی خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور کتنے بڑے انعامات ہیں اگر وہ غور و فکر کر لے تو اپنے جسم کے اندر ہی اس کو بے شمار اللہ تعالیٰ کے افثانات کا اندازہ ہو جائے اور یقینی طور پر بعض لوگ جو ہیں وہ واپس بھی آ جاتے ہیں لیکن چونکہ دوسری طرف کچھ میڈی نیشنل کمپنیاں ہیں کچھ انجیوز ہیں کچھ میڈیا کا کردار ہے کچھ انسان کے اپنے اپنا کردار بھی ہے کہ اس کے اندر حوض پرستی ہے مادیت پرستی ہے اور یہ سارے کا سارا جو انہوں نے کیا ہے اس کو انہوں نے بنیادی طور پر جو ایک لیٹ فارم مہیا کیا وہ اقوام متحدہ کے نام سے ہے اقوام متحدہ کا ایک ایسا نظام انہوں نے وضع کیا ہے یا ایسا اس کو انہوں نے دنیا کے اندر ایسے منظم پلانگ بنا کر جو ہے اس کی نئی نئی اشلاحات کر کے اور مختلف انداز سے لوگوں کے اندر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے آج بھی اگر افردانستان کے حقوق کی بات کی جائے تو چونکہ وہ اس کا ممبر نہیں ہے چونکہ وہ اس کو وہ قبول نہیں کر پا رہے اس لیے اس کے مال کے اوپر بھی قبضہ انہیں کا ہے اور ان کو تصرف کا حق نہیں ہے اور ان کے بنیادی حقوق کا تحافظ جو ہے اس کی بھی کوئی بات نہیں ہے اصل مقصد یہی ہے کہ جب تک وہ اپنے اندر اپنے اوپر اس ایک نظام بد کو نافذ نہیں کر لیتے تب تک وہ کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کریں گے تو یہ ایک حقیقت ہے اب آجاتے ہیں ہم پاکستان کے اندر اس وقت جو سیکلریزن ہیں اور اس سے متاثرین لوگ ہیں ان کی پہچان کیا ہے سب سے پہلے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم دین سے ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے وہ ہیں جو کچھ منافقین ہیں یعنی جو نام کے مسلمان ہوں گے بداہر اسلام پسند ہیں یا اسلام کے نام لیوہ ہیں لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں اور ان کا پورا میلان اندر سے اسلام مخالف اسلام دشمن نظریات کی طرف ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو جمہوریت کے پروموٹر ہیں حقوقی انسانی کی آواز کو بلند کرنے والے ازادیہ نسوان کی بات کرنے والے ازادیہ رائے کی ظہار کے حوالے سے لوگوں کے اندر پر چار کرنے والے دین اور سیاست کو جدا کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست کے اندر دین کی بات نہ کریں یہاں پہ تو سب بھی ایک ہیں ان جیسی دیگر اصلاحات جو نئے نئی چیزیں ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو آپ مغربیت زدہ لوگ کہہ سکتے ہیں یا مغربیت زدہ مسلمان کہا جا سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت سیکلورزم کے متحت ہیں اور سیکلورزم کو پروموٹر کرنے والے ہیں ان میں سے چند ایک کی آپ نشانیاں بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں جیسے بعض لوگ بڑے بڑے القاب لیں گے آپ کے سامنے مجدد کا نام فلا مجدد ہے فلا مفکری اسلام ہے فلا مصلح ملت ہے حالانکہ وہ بنیادی طور پر اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور بات اسلامی تعلیمات کے بلکل مخالف کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو منافقوں کی شکل میں مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں کے اندر کالی بیڑوں کی صورت میں موجود ہیں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں عام مسلمان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس انداز سے اسلام کو خراب کر رہے ہیں دوسرے وہ جو کہ اسلامی تعلیمات کو اس طرح کہہ کر کہ یہ اثر حاضر میں اس قابل نہیں ہے اسلامی تعلیمات دور حاضر میں نہیں چل سکتی یہ پرانی باتیں ہیں بعض تو اپنے دردہ ذہنی کی بات کرتے ہیں کہ وہ فرسودہ لفظ کا استعمال کر جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عالمی قانون کے مطابق ہمیں بھی ان کی بات کو بھی قبول کر لینا چاہئے ساری دنیا ترقی کر گئی ہے ہم کیوں نہ ترقی کریں ہمیں بھی ترقی کرنے کا حق ہے تو اس کے لیے ہمیں جو چاہے نظام جو ہے وہ ہمیں دے دیا جائیں ہم اس کے اوپر بس آگے بڑھتے چلے جائیں ایک تو یہ بھی انداز ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو اباہیت پسندی کے شکار ہو جاتے ہیں اباہیت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا یہ ان کا انداز ہوتا ہے ان کو گناہ کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کرنے والے ہیں کسی کو حلال کرنا یا کسی کو حرام کرنا یہ ان کے لیے بڑی عام سی اور سادہ سی بات ہے آج کل دیکھیں دور جدید میں تو ایسی بہت ساری نسالیں مل جاتی ہیں کہ جہاں وہ یہ کہہ کر اس چیز کو کسی بھی چیز کو کہہ لیتے ہیں کہ یار ساری دنیا اس کو استعمال کرتی ہے ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا یا سارے مسلمان جو ہیں وہ متفقہ طور پر کوئی فتوہ تو نہیں دے رہے اس لیے ہم اس پر کیا بات کریں دیکھیں جی متفقہ فتوہ فتاوے تو آ جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو قانون پاکستان ہے اس میں چونکہ وہ چیز شامل نہیں ہے اس لیے اس کی کوئی آواز ہی نہیں ہے تو متفقہ فتوے کی جو بات کی جاتی ہے جب علماء جہاں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو یہ اباہیت پسندی ان کے ہاں یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ ہر ایک چیز کو حلال کر دیا گیا ہے گانے بجانے کو حلال کر دیا گیا سود کو مختلف انداز سے حلال کر دیا گیا اور اسی طرح بے پردگی کو انہوں نے عام سادہ سی بات کہہ کہ اس گناہ کی سنگینی کا احساس ہی نہیں رکھا گیا تو اس طرح کی دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہو کر سیکلریزم کو اختیار کیا جا رہا ہے اسی طرح اب وہ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ دینداروں کا مزاق اڑاتے ہیں بداہر ان وہ چونکہ براہ راست تو دین کی بات نہیں کر سکتے یعنی اس کا استحداث کرنا تو جرم ہے تو ان کو یہ بھی خدشہ لائک ہوتا ہے کہ عوام کے اندر مقبولیت بھی ختم ہو جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹورچر کیا جا سکتا ہے یا ان کا ہاتھ رکا جا سکتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیندار طبقے کو نشانہ بناتے ہیں دیندار طبقے کو استحداث کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کبھی ان کے ان کے معمولی سی کسی عام سی بات یا ان کے ذاتی کسی عمل سے لوگوں کو اتنا بڑا ایشو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی فلان شخص فلان شخص نے یہ کام کیا کتنی بری بات ہے مظاہر وہ اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن واہر وہ اس ایک انسان گناہگار انسان ہے تو اس کو اس کا اظہار کیا جا رہے ہیں جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ داڑی کی بات کریں گے کوئی یہ کہے گا کہ فلان ٹوپی فلان کرتا فلان یہ اور فلان وہ گویا کہ دیندار طبقے کو انہوں نے نشانے پر رکھنا ہے اور کہیں نہ کہیں ضرور ہی بات کرنی ہے اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ میڈیا کا ایسا غلط استعمال ہے کہ ایک تو ہمیں انداغی نہیں ہوتا کہ اس بات کے کرنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے ہم کوئی پوسٹ آتی ہے بظاہر وہ بڑی اچھی سی محسوس ہوتی ہے اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہی پیش کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کا مفہوم مخالف دیکھے تو وہ اسلام کو نشانہ بنایا گیا ہوتا ہے عزیز طلبہ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اسلام بیزار ہوتے ہیں بظاہر وہ مسلمان ہی سمجھئے لیکن حقیقت میں وہ دوسرے مذاہب کو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں یا انہی کی بات کو ان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے ہم نے چند ایک کا ذکر کیا جیسے کہ جس طرح کی ہوا چلی اسی طرف ہی لوگ چلتے گئے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جس طرف ہوا چلتی ہے اسی طرف اگر ان کو سیکلرزم کی بات کی جائے تو وہ اس طرف چلے جائیں گے پہلے کمونیزم کی تھی تو وہ اس طرف چلے گئے ہوئے تھے اسی طرح دیگر جتنے بھی دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے جو اصل اسلام ہے اس کی تعلیم ہے اس کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو شاید اس لائک نہیں سمجھتے ان کے دلوں میں اس کی نہ تو وہ اہمیت ہے نہ ہی ان کے دلوں میں ایمان کی وہ ثبات ہے کہ وہ اسلام کے اوپر ہی عمل پیرا ہوں وہ دنیا کے چکاچون روشنیوں کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں اور اسی طرف ہی ان کے نظریات بھی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اسلام نے ان کا مقابلہ کیسے کیا یا کرنا ہے یا کر رہے ہیں یا آئندہ ہم کیسے کیا لائی عمل ہے ہمارے سامنے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفابت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے یہ دین دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قائم رکھنا ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کی وجہ سے اسلام قائم رہے گا تو یہ اس کی بھول ہے اللہ تعالیٰ کے بندے بہت ہیں کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے بندے اہلاللہ جو ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور رہیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غالب بھی ہے علماء ہمیشہ سے جب بھی کوئی نئینی چیز آتی ہے کوئی کفریہ کلیمہ یا نعرہ یا کوئی شعار ہمارے سامنے آتا ہے تو علماء جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر اس کا محاسوہ کرتے ہیں اور اس کی اصل فکر کو اس کی بہکنی بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب بڑے اچھی انداز سے مدلل طریقے سے واشگاف انداز سے پیش بھی کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک طرف لاکھوں کے مجمع یا لاکھوں لوگوں کو ماننے والے کسی بھی عالم دین کی بات کو نہ سنیں اور ایک ادھر ادھر سے پکڑ کر چند افراد کو اپنے سامنے بٹھا کر ٹی وی چینل کی اوپر اپنے آپ کو مجدد اعظم یا مفکر اعظم بنا کر پیش کرتے ہوئے وہ زیادہ لوگوں کے لائٹس حاصل کر جائے تو یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے کون ہیں تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ احساس کمتری میں نہیں آنا احساس کمتری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے بعض وقت ہم اپنے بچوں کو اسلام کی وہ اصل تصویر اور اس کے فوائد و سمرات یا اپنے اس بچے کی وہ تربیت نہیں کر پا رہے ہوتے جو کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں اپنی پہچان کے دریئے دیتا ہے بلکہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یا کوئی ایسی تصویر کا رخ پیش کر دیتے ہیں اپنے بچے کے سامنے جس کے دریئے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے تو احساس کمتری سے مسلمانوں کو باہر نکلنا ہوگا اور واضح انداز سے اسلام کی حقانیت کو برسر عام پیش کرنا ہوگا اور کسی طرح بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو کمتر اور حقیر نہیں جاننا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اشتہارات بھی دیکھیں گے کیونکہ یہ ایک شیطانی نظام ہے یا ایک شیطانی فکر ہے یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام مخالف داغوتی ایک سسٹم ہے اب ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت میں یہ تاغوت تو آئے گئی اب کرنا کیا ہے کہ علماء کے ساتھ وابستہ رہنا ہے اور وہ علماء جو در حقیقت صحیح علماء ہیں جو اہلاللہ ہیں اور جن کی فراست جو ہے وہ مومنانہ فراست ہے اور وہ فوری طور پر کسی بھی آنے والے فتنے کو بھاپ لیتے ہیں فوری طور پر بھی کسی کسی نئی کفریہ انداز کو بغور جائزہ لے کر اس کی واضح طور پر تصویر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہ ہے تو ان کے ساتھ جوڑا رہنا ضروری ہے نہ کہ وہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو مفکر کہہ کر اللہ مانگ فہمہ کہہ کر یا مناظرِ مناظرِ اسلام کہہ کر یا مجدد کا نام لے کر کوئی اس طرح کے نئے نئے نام سے اپنے آپ کو پیش کریں تو ان کے بارے میں بھی نبی اکرون صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعاتون الا ابواب جہنم من اجابہم الیہا قدفوہ فیہا کہ گمراہی کی دعوت دینے والے گویا وہ جہنم کے دروازے پر ہیں جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول گیا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت جو ہے وہ ان شرپسند شرپسندوں کے ٹولے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے انسانوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو اپنی طرف بلائیں گے اور جو شخص ان کی بات تسلیم کر لے گا وہ اس کو جہنم کے اندر جھونک دیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعاتون اللہ ابواب جہنم کہہ کر ہر اس تاغوتی دعوت وہ بے شک استعماری دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہو یا کسی بھی نظام کی دعوت دینے والا ہو وہ ملہد ہو زندیق ہو سیک ودر ہو یا کسی بھی انداز سے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل واضح کر دیئے اور ان کی ایک نشانی بھی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا فرمائے وَإِذَا قِيدَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَانْزَلُ اللَّهُ وَإِلَى رَسُولُ لَقَئِتَ الْمُنَافِقِينَ اَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آجو اس چیز کی طرح جو اللہ نے ناغل کی ہے یعنی دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آؤ یعنی شریعت اسلام شریعت محمدی کی طرف آؤ تو آپ دیکھیں گے کہ منافقوں کو کہ وہ لوگ آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس پر عمل کرنے سے لوگوں کو روک رہے ہوں گے تو یہاں پر یہ سدون عَنْكَ سُدُودَ سے مراد ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہمارے سامنے ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کفریہ نظام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں اور اس کا پرچار کرنے والے ہیں تو امت کو ان جیسے ایسے لوگوں سے بچنا لازمی ہوگا ان کو یہ فرق رکھنا ہوگا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے اس کو دوسرے تناور میں دیکھ لیں کہ جو تحذیب تحذیبی اسلامی ہے جو اسلامی شریعت ہے اس کے اوپر آپ فخر نحسوس کریں اس پر عمل کرنے کو لوگوں کے اندر اس کو ترویج دیں لوگوں کے سامنے اس بات سے مت گبرائیں کہ آپ ایک اسلام کی ایک بہت بڑی یا چھوٹی ایمان کو قائم رکھنے والی چیز پر عمل پیرا ہیں تو اس سے مت گبرائیں احساس کمتری سے نکل کر اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے اور اس میں بطور خاص ان لوگوں کی بعض اوقات مخالفت کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے جو کہ مغربیت پروردہ ہیں مغرب پروردہ ہیں کہ ان کی مخالفت کرنا بھی ضروری ہے جیسے وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے مختلف ذرائع سے وہ اسلام کی مخالفت کو اپنا مقصود سمجھے بیٹھے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا مقابلہ کریں اور یہ مقابلہ جہاد کہلائے گا یہی مقابلہ جو ہے وہ ایک جہاد کہلائے گا تو ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی اسلام پر کاربند رکھے اور جو تاغوتی نظام جتنے بھی ہیں ان کے مقابلے کے لیے ہمیں اماغت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق